اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں انڈیا سعودی عرب اور کچھ بڑی ہی انٹرنیسنل خبریں بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے آج کے اس ویڈیو میں سعودی عرب کے اندر ڈرائیونگ کرنے والے گاڑیاں چلانے والے لوگوں کے لیے سعودی مرور کی طرف سے آئی ہوئی ایک بڑی ہی ضروری اپ ڈیٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں اس کے علاوہ ایک بڑی ہی چونکانے والی خبر وہ بھی عرب سے ہی آئی ہے جس میں ایک عربی پر دھار دار ہتھیار سے حملہ کیا گیا ہے جس کی ویڈیو کلپ بھی میں آگے چل کے اسی ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس کے علاوہ انڈیا کی ایک بڑی ہی چونکانے والی خبر آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں جس میں ایک بہن نے صرف موبائل کے لیے اپنے ہی بھائی کا گلہ دبا کر اس کو مار ڈالا اور کچھ بہت ہی ضروری اپ ڈیٹ وہ ویزے سے جڑی ہوئی آئی ہے جس میں غیر ملکیوں کے اوپر اب فائن لگانے کی بات کہی جا رہی ہے تو ان ساری خبروں کی جانکاری اسی پانچ چھ منٹ کی ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے انڈیا کے فریدہ باس سے ایک بڑی ہی چونکانے والی خبر آئی ہے جسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ موبائل فون کی وجہ سے ایک پندرہ سال کی لڑکی نے ایک بارہ سال کے اپنے بھائی کا گلہ دبا کر اسے مار ڈالا لڑکی دسویں کی چھاترہ تھی اور لڑکا پانچویں کا چھاتر تھا اس پندرہ سال کی لڑکی نے اپنے بھائی کو مارنے کی جو وجہ بتائی ہے اسے سن کر آپ چونک جائیں گے اس کا کہنا ہے کہ اس کے گھر والے اس کے ماں باپ اس کے بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس لیے دن بھر موبائل فون اس کے بھائی کے ہاتھ میں رہتا تھا اور جب یہ اس سے موبائل فون مانگتی تھی تو اس کا بھائی اسے ڈانٹ دیا کرتا تھا اور جس دن یہ گھٹنا گھٹی اس دن بھی لڑکی نے اپنے بھائی سے موبائل فون مانگا لیکن اس کے بھائی نے موبائل فون دینے سے منع کر دیا جس وجہ سے یہ لڑکی گصے میں آ کر اپنے بارہ سال کے اس بھائی کا گلہ دبا کر اس کی ہتیا کر دی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موبائل فون کی لط بچوں کے لیے کتنا گھا تک ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کل سے شوسل میڈیا پر کویت کی ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک جگہ پر اکٹھا ہیں کوئی پارٹی وغیرہ ہے دعا سلام لوگ کر رہے ہیں لیکن اسی بیچ میں ایک آدمی ان کے قریب جا کر جیب سے چاکو نکال کر ایک دوسرے آدمی کے پیٹ میں گھوپ دیتا ہے جسے بعد میں ارشٹ کر لیا گیا ہے اور کویتی کانون کے مطابق اس کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ کل سے شوسل میڈیا پر ایک اور ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے جسے بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی پانی کے اندر ایک عورت کو پکڑ کر اوپر اٹھا رہا ہے اس ویڈیو کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بیلجیم میں رہنے والے ایک الڈیرین شخص کو سفر کے دوران میوس نامک ندی میں ایک مہلہ ڈوبتی ہوئی دکھائی دی جسے بچانے کے لیے وہ الڈیرین شخص اس ندی میں کود گیا جس کے بعد وہاں پر پولیس وغیرہ بھی آ گئی بہرحال اس بوڑھی عورت کو اس الڈیریائی ناغرک نے ڈوبنے سے بچا لیا اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں دوبئی میں ویزٹ ویزے پر جانے والے لوگوں کے لیے ایک بڑی ہی ضروری خبر کے بارے میں تو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ہمارے انڈیا سے بھی بہت سارے لوگ ہر روز دوبئی میں ویزٹ ویزے پر ٹورسٹ ویزے پر جاتے ہیں تو دیکھیں ابھی تک عرب عمرات کا جو ویزٹ ویزہ ہوتا تھا جو ٹورسٹ ویزہ ہوتا تھا اس کے ایکسپائر ہونے کے بعد میں بھی غیر ملکیوں کو دس دن کا گریس پیریڈ ملتا تھا یعنی اگر کسی کا ویزٹ ویزہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو بھی وہ عرب عمرات کے اندر دس دن تک رکھ سکتا تھا لیکن اب میڈیا ریپورٹ کے مطابق اس نیم کو ہٹایا جا رہا ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے دیکھیں اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ میڈیا ریپورٹ کے مطابق عرب عمرات میں ویزٹ ویزے پر آنے والے لوگوں کو اب ویزہ ایکسپائر ہونے کے بعد میں گریس پیریڈ نہیں ملے گا بلکہ ان کا ویزٹ ویزہ جب ایکسپائر ہو جائے گا تو اس کے بعد سے ہر دن کا ان کے اوپر پچاس درہم کا جرمانہ لگایا جائے گا لیکن اس خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا اعلان ابھی تک آدھکارک روپ سے نہیں ہوا ہے یعنی آفیسل ہی نہیں ہوا ہے لیکن میڈیا میں اس بات کی چرچہ چلنے لگی ہے کہ بہت جلد عرب عمرات کی حکومت ویزٹ ویزہ ایکسپائر ہونے کے بعد میں ملنے والا دس دن کا گریس پیریڈ ختم کر رہی ہے اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں ایک انٹرنیسنل خبر کے بارے میں دیکھیں ایک تصویر آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہوگی اور یہ تصویر آپ کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور دکھائی دی ہوگی چاہے آپ کے شوصل میڈیا اکاؤنٹ پر گوگل وغیرہ پر یا کسی نیوز پیپر کے اندر اس تصویر کو آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا جس میں ڈین مارک کی ایک شوصل ورکر جس کا نام انجا رنگرین لوین ایک دو سال کے نائجیریائی بچے کے ساتھ میں نظر آ رہی ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اس تصویر میں دکھنے والی عورت یہ ایک شوصل ورکر ہے جو اسی طرح کے غریب دیشوں کے کپوسیت بچوں کے لیے ان کی مدد کے لیے ایک انجیو چلاتی ہیں ایک سنستہ چلاتی ہیں بہرحال اس تصویر میں دکھنے والے بچے کی ایک نئی فوٹو آئی ہے جسے آپ دیکھ کر شوک رہ جائیں گے چونک جائیں گے اور وہ تصویر ابھی آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہوگی اس تصویر میں دکھنے والا بچہ یہ وہی بچہ ہے جس کی تصویر آپ نے ابھی ابھی اس سے پہلے والی پکچر میں دیکھی ہے اس سمیں اس بچے کی عمر دو سال کی تھی اور اس کی استطیق بہت ہی خراب تھی لیکن ڈین مارک کی اس مہلا شوسر ورکر کی وجہ سے اس بچے کو ایک نئی زندگی ملی ہے اور آج وہ بچہ کس استطیق میں آپ کو کھڑا نظر آ رہا ہے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں سعودی مرور یعنی سعودی ٹرافک آثارٹی کی طرف سے آئی ہوئی ایک بڑی اہم جانکاری کے بارے میں تو دیکھئے آنے والے سنڈے سے سعودی مرور کی طرف سے ہائیوی گاڑیاں چلانے والوں کو ایک وارننگ دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آنے والے اتوار سے سعودی عرب کے اندر جتنے بھی لوگ ہائیوی گاڑی چلاتے ہیں بڑی بڑی مشینیں وغیرہ چلاتے ہیں وہ لوگ اگر روڈ پر غلط لینڈ میں اپنی گاڑیوں کو چلاتے ہوئے پکڑے جائیں گے تو ان کے اوپر 6000 ریال تک کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ قانون آنے والے سنڈے سے یعنی اسی سنڈے سے لاغو ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں کچھ ضروری اپ ڈیٹ جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیسن آپ کو ملتی رہے کیونکہ انڈیا اور دیس دنیا کے علاوہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ